دوران سفر سنتیں بھی پڑھی جائیں گی بہت اہم سوال ہے اس کا مدلل جواب دوں یا صرف جواب دے دوں ہے مدلل جواب دوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں معاقدہ نہیں ہوتی دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر میں جب اللہ نے چار فرض میں اتنی آسانی کر دی کہ وہ دو کر دیے تو سنتیں تو فرض سے بھی ہلکی چیز ہیں ان کو پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے آپ دیکھا ہے رواج بن گیا ہے کہ سفر میں لوگ سنتیں معاقدہ نہیں پڑھتے یہ رواج بن گئی تو یہ غلط ہے سفر میں سنتیں معاقدہ معاقدہ ہی رہتی ہے رہا یہ منطق کہ جب اللہ نے چار کے دو کر دیے اتنی آسانی دے دی تو سنتیں معاقدہ تو چار سنت زہر کی پڑھو پھر دو فرض پھر دو سنت تو اتنی لمبی نماز ہے تو چار کے دو کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا تھی لوگ یہ لوجک پیش کرتے ہیں اس لوجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں وہ ابھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی عبادات توقیفی توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے اس میں اپنی طرف سے کانچھانٹ کی اجازت نہیں ہے جیسے میں نے بھی نماز سے پہلے مثال دی تھی کہ روزے میں اللہ نے بیمار کو اجازت دے دی روزہ چھوڑنے کی مسافر کو اجازت دے دی اب آپ اس پہ مزدور کو قیاس نہیں کر سکتے کہ بیماری میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں جسنا ایک گڑا کھودنے والے کو تو روزے میں اور تکلیف ہوتی ہے لہذا اس کے لئے روزہ چھوڑنا تو بطریقہ اولا جائز اوہ بھائی یہ آپ کو خود سے فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے چاہے سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو باقی پیاس کی ٹینشن کو اللہ نے ٹینشن نہیں مانا مزدور جب گڑا کھودے گا تو اس کو پیاس لگے گی نا بہت زیادہ لگے گی عام لوگوں کو کم لگتی ہے اور اس کو زیادہ لگے گی تو شریعت نے اس پر مدار نہیں رکھا کہ جس کو زیادہ پیاس لگنے کا خطرہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو کم پیاس لگے وہ روزہ نہیں یہ نہیں ہیں پھر تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار میں روزہ نہیں بھی رکھتا تو بھی مجھے بہت پیاس لگتی ہے سوری میں مزدوری نہیں بھی کرتا تو بھی مجھے بہت پیاس پیاس بھوک اور پیاس تو روزہ ہے ہی بھوک اور پیاس کے لیے وہ تو جتنا مرضی لگ جائے جتنا مرضی بھوک لگے جتنی مرضی پیاس لگے اس میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تب ہی آپ دیکھو گرمیوں میں بھی روزہ اسی طرح واجب جیسے سردیوں میں حالانکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی گرمیوں میں زیادہ اور جس دن بہت زیادہ گرمیوں بہت زیادہ پیاس جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کم پیاس جو دھوپ میں گھوم رہا ہے اس کو زیادہ پیاس تو کہیں بھی آج تک کسی فقی نے نہیں لکھا کہ جو دھوپ میں سفر کر رہا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے ایسی والوں کے لیے وہ روزہ رکھنا واجب ہے تو یہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی جو آپ کا اپنا دین بن جائے گا اسلام نے ایک اصول بیان کر دیا مسافر مریض ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے چاہے مسافر کو تکلیف ہو یا نہ ہو پیاس ناقابل برداشت ہو گئی بیماری کا خطرہ ہو گیا تو پھر بیمار کو روزہ چھوڑنا چھوڑ بھی سکتا ہے توڑ بھی سکتا ہے اب کیا ہو گیا سمجھ کیوں نہیں رہے مزدور نے روزہ رکھا اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کے خطرہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائے ایسی حالت ہو گئی کہ خطرہ ہے کہ بہوش نہ ہو جائے بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا اس کا خطرہ جہاں بیماری کا آئے گا تو اب ہم پیاس کی وجہ سے نہیں اس بیماری کی وجہ سے کہیں گے کہ آپ روزہ توڑ دو یا مرنے کا خطرہ ہو گیا تو جان بچانا پہلے ضروری ہے سمجھ رہے ہو اس کو کسی شریح اصول کے تحت لائے جائے گا صرف پیاس لگ رہی ہے تو بھئی پیاس تو زیادہ لگے کم لگے اور جب زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے تو وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہیں بعض دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کا کام کیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کی نہیں سمجھ رہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے سفر میں تو یہاں سفر سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے شریعت نے مشقت پر حکم کا مدار نہیں رکھا یعنی آپ یہ نہیں کہو گے چونکہ سفر میں مجھے ٹینشن ہوتی ہے اس لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے تو بھئی ٹینشن تو بعض دفعہ گھر میں زیادہ ہوتی ہے سفر میں آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے اب ایک غریب آدمی جو جھوپڑی میں رہتا ہو اس کو آپ جہاز میں سفر میں ائر کنڈیشن میں بٹھا دو وہ زیادہ خوشی میں ہوگا لیکن شریعت کہہ رہی ہے جھوپڑی میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے یہاں جہاز میں روزہ چھوڑ سکتے ہو سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی ہے اب سمجھو اس سے بات کہ یہ جو فرض نماز ہے یہ جو اللہ نے چار کی دو پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ سفر کی وجہ سے دی ہے ٹینشن یا مشقت کی وجہ سے نہیں دی وہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ٹینشن تھی لیکن اب جو ربمتار رکھ دی ہے وہ ٹینشن کو ختم کر کے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام قرار دے دی ہے سریعت نے فرض کر لی ہے کہ جہاں سفر ہوگا گویا مشقت ہے چاہے حقیقت میں مشقت نہ بھی ہو اب سفر کتنا ہی پرسکون ہو ایک آدمی ایک جھوپڑی میں رہتا ہے پنکھا نہیں ہے مچھر ہے ندی نالے کے قریب اس کا گھر ہے اور بڑی ٹینشن میں اور بہت جلدی کہیں اس کو جانا بھی ہے بیگم بیمار ہے اسے فورا ہسپتال لے کے پہنچنا ہے اور نماز قضا ہونے والی ہے تو وہ چار کی دو بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے اس کو چار ہی پڑھنی پڑھیں گی اگر جان کا خطرہ ہے تو پوری چار چھوڑ دے ہسپتال چلا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار کی کتنی کر دے جب بھی پڑھے گا پوری چار ہی پڑھے گا وہ حالانکہ سخت ٹینشن میں ہے یہ کیا خیال ہے بھائی سخت ٹائم نہیں ہے جہاز نکل جائے گا آپ کا چار کی دو نہیں ہوں گی چار ہی ہوں گی چائے نماز قضا ہو جائے لیکن پڑھنی کتنی پڑھیں گی چار لیکن آپ بڑے آرام سے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے ہو غریب آدمی کو جہاز میں بٹھا دیا وہ کھڑکی پہ بیٹھا وہ بادلوں کو دیکھ رہا ہے بڑا مزا آ رہا ہے اور جگہ بھی ہے وہاں نماز پڑھنے کی وہ چار نہیں پڑھے گا وہ چار کی کتنی پڑھے گا دو پڑھے گا تو پتہ یہ چلا کہ فرض میں جو ہے نا اللہ نے سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے مشقت یا ٹینشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا جبکہ سنت معقدہ کے بارے میں ایسی کوئی نص اور قرآن کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ سنت معقدہ جیسی حضر میں تھی ویسی ہی سفر میں ہیں نہیں آری بات اب سوال وہ پیدا ہوگا کہ پھر تو بڑی ٹینشن ہے بعض دفعہ سفر میں واقعی ٹینشن بھی ہوتی ہے تو پھر جیسے آپ اس ٹیشن پر کھڑے ہو ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے تو آپ نے زہر کی چار سنتیں پڑھیں پھر دو فرض پڑھے پھر دو سنت یہ تو ٹرین نکل لائے گی تو بھائی سنت معقدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کا مدار سفر پر نہیں ہے اس کا مدار ٹینشن پر ہے کیونکہ وہ معقدہ ہیں فرض نہیں ہیں اور جو سنت ہوتی ہے وہ اگر ٹینشن ہو کوئی مسئلہ ہو تو حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہو تو سفر میں تو بطریقہ اولا چھوڑ سکتے ہو نہیں آری بات میرا خیال تو کیا مطلب اگر ٹینشن میں ہو کہیں جلدی جانا ہے تو یہاں بھی چھوڑ دو اور اگر سفر میں ٹینشن نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو اگر سفر میں آپ کو جلدی ہے ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے تو اس بیس پہ سنت موقع نہیں چھوڑیں گے کہ سفر میں ہے اس بیس پہ چھوڑیں گے کہ ٹرین نہ نکل جائے کیونکہ ٹرین نکلنا ایک حرج ہے تو آپ چھوڑ دیں سنت موقع تھا صرف دو فرض پڑھیں آپ نہیں آری بات سمجھنے جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی بڑی مشکل سے وہ کہیں ائر حسے سے پڑھا کر کے جگہ ملتی ہے دو فرض پڑھنے کی وہاں آپ نے چار سنتیں بھی شروع کر دی تو عملہ پریشان ہوگا تو یہ ایک ٹینشن ہے تو وہاں آپ چار سنتیں چھوڑ دیں بلکہ کتنی پڑھیں صرف دو فرض پہ اقتفا کریں یہی ٹینشن اگر سفر میں نہیں ہے گھر میں بھی ہے تو بھی چھوڑ سکتے آپ کیا مطلب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے آفس جانا ہے آپ نے صحیح ہے نا لنچ ٹائم ملتا ہے نا آفس میں لوگوں کو تو آپ کہیں آنکھ لگ گئی تھی دیر سے اٹھے اب آپ کو بتا ہے کہ میرے پاس صرف چار فرض کا ٹائم ہے سنتوں میں لگ گیا تو آفس میں لیٹ ہو جاؤں گا وہاں بوس کی جھاڑ پڑے گی تو آپ سفر میں نہیں ہیں تو بھی سنتِ موقع دا ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائیے گورنمنٹ نے سنتِ موقع دا چھوڑ سکتے آپ تو سنتِ موقع دا کا تعلق حقیقت مشقت کے ساتھ ہے کہ حقیقت میں اگر آپ ٹینشن میں ہیں مشقت میں ہیں حرج واقع ہو رہا ہے تو سفر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور حقیقت میں اگر ٹینشن نہیں ہے ریلیکس ہیں تو نہ حضر میں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں نیہاری بات میرا خیال ہے اب میرا میں سفر میں کب سنتیں پڑتا ہوں کب نہیں پڑتا اصول یہ ہے کہ جب میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا جہاز میں تو صرف دو فرض یا دو فرائض پر اکتفا کرتا ہوں فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں پڑتا کیونکہ ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے قبلہ رخ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر لوگوں کا آمنے سامنے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بساوقات اور وہ لوگ کوئی چائے والا آتا ہے وہ لے کے کھڑا رہتا ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے تو وہاں دوسرے بھی تنگی میں آپ بھی تنگی میں تو صرف فرائض پر اکتفا کرو سنتیں چھوڑ دو اس طرح اسٹیشن پہ اتر گئے سنتوں میں لگ گئے ٹرین نہیں بھی نکلے تو خطرہ لگا رہتا ہے ہورن بجا تو فرض کھٹائی میں پڑ جائے گا نا ٹینشن رہے گی پھر دوسرا اسٹیشن پہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ نے وضو بھی کرنا ہے گھر والوں کے لیے کچھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو کوئی خربوزہ بھی خریدنا ہے عام بھی خریدنا ہے وہاں سے کبھی کبھار چائے بھی لے لیتا ہے آدمی تو اس ٹائم میں سنتوں میں وقت لگا لیا تو وہ ٹینشن تو بھئی یہاں سنتیں چھوڑ دیں صرف فرض پر اکتفا کریں ٹھیک ہے نا اور فرض بھی مختصر پڑیں گاڑی میں آکے آرام سے بیٹھ جائیں پھر بیٹھے بیٹھے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں آپ کیا خیال ہے نفل نماز تو جہاں چاہے مو کر کے پڑھ لو سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہو وہ گاڑی کی بات کر رہا ہوں گاڑی میں جہاں چاہے ایسا نہیں ہوگا یہاں بھی ادھر ادھر مو کر گئے نمازیں شروع کر دیں لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے اب آپ لہور گئے اور لہور آپ کا تین چار دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ہیں تو آپ اب بھی مسافر لیکن وہاں آپ کسی کے گھر جا کے ٹھہرے پھر وہ آپ کو اسی روم ملاو ہے آپ آرام سے ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں پھر آپ سنت موقع دہ یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہوگی تو اس لیے سفر میں جب جایا کریں اگر ٹینشن کی حالت میں نہ ہو سکون اتمنان کی حالت میں ہو تو سنت موقع دہ بھی تمیز سے پڑا کریں ہاں ٹینشن ہے جلدی ہے پھر چھوڑنے کیونکہ پھر بھی فنٹر گیری کریں گے آپ کو بھی نقصان ہوگا گھر والوں کو بھی باز لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سٹیشن پہ پوری سنت موقع دہ تمیز سے شروع کر دی اب ہے ٹرین ہارن بجا رہی ہے اور آپ امام بھی ہو لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں دو فرض پڑھاؤ بیٹھو یار جا کے پھر وہ فرض شروع کرتے ہیں تو وہ پوری سنت قرآت فرض میں کیا شروع کر دیں گے اتنی لمبی قرآت شروع کر دیں گے لوگوں کا ایمان کا امتحان لے رہے ہیں اب وہ ہارن بجنا شروع ہوتا ہے پبلک مختدی پیچھے سے کھسکنا شروع تو جنت کے جو نچلے درجے میں جائے گا وہ سب سے پہلے کھسکتا ہے جو جنت الفردوس والا وہ آخر تک امام کے یعنی اس طرح امتحان لے رہے ہوتا ہے امام صاحب تو اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہوں جہاز میں نماز پڑھنی ہوں بہت مختصر کرتے ہو انہا تینہ پڑھ لیں فجر میں آپ کیونکہ سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مشقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں و تینی و زیتونی پڑھی ہے اور فجر میں سور فلق اور سور ناس پڑھی ہے لیکن جب اتمنان کی حالت میں آگئے پھر فجر میں انا تینہ نہیں پڑھی جائے گی بھائی فجر میں پھر تیوال مفصل لمبی لمبی صورتیں سب سے لمبی نماز کونسی ہوتی ہے قرات فجر کی ہوتی ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے اور اس کے خلاف کرنا قابل ملامت ہے تو یہ فقہہ سے دین سیکھا کریں باقی لوگوں سے دین سیکھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ان کو نہیں پتا بیچاروں کو ٹرم سے واقف نہیں ہے استلاحات سے واقف نہیں ہے تو وطر بھی سفر میں بہرحال پڑھنے پڑھیں گے اور وطر تین ہی ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ نہیں بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہماری جو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وطر سفر میں آپ سنتِ معقدہ تو جب چھوڑ سکتے جب مشقت ہو لیکن وطر کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے وہ سفر میں بھی پڑھنے پڑھیں گے